السلام علیکم میری یوٹیوب کی بڈی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ بنائیں گے بہت ہی مزے دار بہت ہی آسان اور سمجھے انتہائی یونیک قسم کا لیفٹ آور سے پاستہ بنانے کا طریقہ رمضان آ رہا ہے رمضان کی تیاری کے لیے سپرنگ رول بنا رہی تھی بہت سارا مٹیریل بن گیا تھا رول کی پٹیاں ختم ہو گئی تھی پراتے میں بھر کے بچوں کو کھلا جئے جو گھر میں موجود تھی انہی کے ساتھ میں نے کوشش کی تو چلے جی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کہ میں نے کیسے بنایا یہ دیکھیں آپ کے رول کی فیلنگ میکرونی میں نے بھائیل کر لی ساتھ ہیں کیچپ ہمارے پاس دونوں قسم کے کریم بھی پڑی تھی مایا بھی پڑی تھی چیزیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جاؤں گے تو چلے بھی اسمیلا پڑھ کے سٹارٹ کرتے ہیں دو ٹیبل سپون لی ہے میں نے بھر کے کریم چار سے پانچ ٹیبل سپون لی ہے میں نے میاؤنیز اور اسی طرح میں نے لی ہے کیچپ بھی اور چیلی گارلک سوس بھی یہ سب چیزیں تقریباً 3-4 ٹیبل سپون بھر کے میں نے کیچپ دونوں کے لیے ہے اور اب میں ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس 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 اس کے بعد میں لوں گی اپنی چیز وہ اس میں شامل کروں گی اور بہت ساری چیز اس میں اور شامل کروں گی گریٹ کروں گی ساتھ ساتھ یہاں میں نے لیا ہے ٹیزو انٹرنیشنل فوڈ کی پیزا چیز جو کہ میری آلموس ختم ہونے والی ہے اور اس کا پورا بیچ مگوانا پڑے گا جتنی زیادہ چیز ڈالیں گے ہم اس میں اتنے ہی زیادہ چیز ڈالی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنی زیادہ ڈالی ہے اور اب میں اس کو بھی مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی سپرنگ رول کی فیلنگ فیلنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی لیکن یہ بھی بہت مزیدار تھی سپرنگ رول کی جو فیلنگ ہے اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی تاکہ رمضان آنے والے آپ ہی رمضان میں ضرور بنائیں اس کو مکس کر لیں گے اور اس میں میں نے ڈالا ہے صرف سالٹ جو کہ مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے صرف سالٹ ڈالا ہے اور تھوڑی تھوڑی کر کے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اپنی میکرونی ریسیپی بنانے کا کچھ خاص مقصد بس یہ ہی تھا کہ ہم لیفٹ آور کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں ایفیشن وے میں جو کہ ہم ایک پورے پروپر میل کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی میں نے ٹیسٹ کی جو بہت اچھی لگ رہی تھی اس کو ہم ڈال لیں گے اپنی بیکنگ ٹرے میں اوون میں نے اس کے ساتھ ہی پری ہیٹ پر لگا لیا تھا دس منٹ کے لیے کمپلیٹ ٹو ایڈ پیفٹی تیمپریچر پر دونوں گریل آن کر کے اس کو میں چھے طریقے سے ایونلی سپریڈ کر لوں گی تاکہ تہی سے اوپر نیچے نہ ہو جائے اور اس کے اوپر بھی میں چیز کو سپریڈ کر لوں گی جتنی چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں مجھے چونکہ چیز بہت زیادہ بسند ہے اس لئے میں بہت زیادہ چیز اس کے اوپر ڈالوں گی اور چیز کو گریٹ کرنے کے بعد میں اس کو سارے کو ایونلی سپریڈ بھی کر دوں گی اس کے بعد ٹوپنگز میں نے صرف آلیبز ہی لگایا ہے ویجیٹیبلز کیپسکم بھی میں نے اس لئے نہیں ڈالا کیونکہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ ویجیٹیبلز ہو جانے تھی اس لئے میں نے صرف آلیبز لگایا ہے اس کے بعد میں صرف اس کو دس منٹ کے لئے بیٹ کروں گی اور لاسٹ کے ٹو منٹ میں میں صرف پوپر والی گریل آن کروں گی تو اگزیکٹ دس منٹ کے بعد کچھ یہ اس طرح تیار ہو جائے گا اور آپ اسے مزدار طریقے سے کھائیں لیفٹ اوبر کو ایفیشنٹ طریقے سے یوز کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب تینکیو سو مچ اللہ حافظ